اچھا سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو ریسنٹ ایونٹ ہوا ہے کرکٹ ورلڈ کاف ٹوانٹی ٹوانٹی ٹری اس میں سے آپ نے کیا سیکھا ہے اس ایونٹ سے آپ نے کیا سیکھا ہے جو میں نے سب سے بڑی چیز جو اس تورنمنٹ سے سکھی ہے وہ یہ سکھی ہے کہ ہمیشہ چیزیں ہماری توقعات کے مطابق نہیں ہوتی ہماری ایکسپیکٹیشنز کے اگینسٹ بھی چیزیں جا سکتی ہیں so for example in case of india india won 10 consecutive games but they lost the final match they lost the trophy so 10 consecutive games جیتنے کے بعد کیا ہوتا ہے بعض اوقات کہ destiny smashes us headlong to the ground so ہمیں اس چیز کے لیے ریڈی رہنا چاہیے on a lighter note میں اس کو اس طرح سکھوں گا کہ جب پروگرام وڑنے کا وقت آتا ہے تو پروگرام وڑ بھی جاتا ہے تو ہمیں اس پروگرام کے وڑنے کا بھی جا وہ دہن میں رکھنا چاہیے کہ پروگرام وڑ بھی سکتا ہے anyways that was a joke اس کا جو دوسرا پہلو جو میری نظر میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں failure کے لیے ہمیشہ ready رہنا چاہیے success کے لیے struggle کرنی چاہیے اور failure کو accept بھی کرنا چاہیے اس کا دوسرا پہلو جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ کے اندر self belief ہو اور self confidence ہو آپ کے اندر تو آپ ایک لاکھ تیس ہزار لوگوں کو خاموش کروا سکتے ہیں single-handedly اور یہ Australians نے کیا ہے یعنی they were only 11 to play over there and 130,000 people were supporting India and they didn't have any support the Aussies did not have any support but still they fought they fought well they struggled they worked hard and they succeeded so یہ چیز بڑا matter کرتی ہے کہ آپ کے اندر self belief ہو آپ کے اندر self confidence ہو اور ایک اور event وہاں پہ جو ہوا بڑا خوبصورت event تھا وہ جو ایک شخص ان ایک لاکھ تیس ہزار لوگوں میں سے اکیلا اس ground میں کودا in favor of palestine اس شخص کو بھی داد دینی چاہیے وہ واقعی داد کے لائے گا یعنی اس کے اندر بھی self belief تھا self confidence تھا اس لئے اس نے ground کے اندر سلام لگائی اور وہ وہاں پہ پیلسٹین کی خاطر پیلسٹینین پیپل کی خاطر وہاں پہ ہو گیا اور اپنا جو slogan تھا وہ پوری دنیا تک پہنچایا کے علاوہ اور بہت سارے پہلو ہیں جو unnotice رہ جاتے ہیں لیکن یہ صرف game نہیں ہے game میں سے ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے مجھے اس سے پہلے میں سے پہلے میں سے کچھ سیکھنا چاہیے میں نے اس سے پہتا کیا سیکھا میں نے اس سے یہ سیکھا ہے کہ جو ہارے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ دوسروں کی ہار پہ بہت خوش ہوتے ہیں for example in case of Pakistan on just to write a note کہ ہم already tournament سے باہر آ چکے ہوئے تھے اور ہم چاہ رہے تھے کہ انڈیا بھی کسی طرح سے tournament سے باہر نکلے فائنلی پاکستانی جو ہیں وہ بڑے خوش ہیں اس بات کے اوپر جو کہ بنتا بھی ہیں ان کا خوش ہونا یہ بالکل وہ ایسے ہی ہے class fellows کی طرح جس طرح ایک student فیل ہوتا ہے تو وہ ساتھ والے کے فیل ہونے پر زیادہ مطمن ہوتا ہے تو اس کو بھی اتمنان ملتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے میں فیل ہوں تو کوئی بات نہیں وہ بھی فیل ہے تو یہ چیز ہم میں پائی جاتی ہے اس کو ہونا نہیں چاہیے ویسے in my opinion but still we are enjoying the pakistanis are enjoying please follow for more thank you